محترم ازرار جیسا کہ میں نے ارزے کیا تھا کہ وقف کی پراپرٹیاں جو ایک خالص مذہبی مسئلہ ہے اور مختلف مذاہب کی مذہبی جگہوں کی خدمت کے لیے ہم اندیر ہو، مردوارہ ہو، گرجہ گھر ہو مقبریں ہو، خانقائیں ہو، درگائیں ہو، مدرسیں ہو یعنی وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اس کمیٹی کی مذہبی معاملات سے ہوتا تھا ان کی خدمت کے لیے جو چیزیں دی جاتی تھی، دانپن کرتے تھے ہمارے یہاں اسی کو وقفے کہتے ہیں ہمیشہ سے وہ چیز اس کمیٹی کے لوگوں کے ماتحج چلتی تھی سب جانتے ہیں گدستہ آٹھ اگستے کو جو تماشا بازی کرنے ہی کوشش کی گئی اور پارلیمنٹ کے اندر اس کو مضبوط اٹیک کیا گیا بل آخر وہ جوائن پارلیمنٹی کمیٹری کے حوالے کر دی گئی وہ چیز اور ہمارے لیے خوشکسمتی کی بات ہے کہ وہ ممبر، وہ ٹیم کے جو ممبران ہیں اس میں سے ایک اہم ممبر ہمارے شہر بہنڈی کے ہر دل عزیز ایم پی محترم جناب بالیہ ماما صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے اور جیسا کی بات ابھی آئی تھی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام ایم پیز کو میں دونوں ایم لے سے کہہ رہا ہوں اوات صاحب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں رئیس بھائی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام وہ ایم پیز جو اس ٹیم کا حصہ ہیں ان کو ہم بالیہ ماما صاحب کو جتنے بھی ایم پیز ہیں ان کے سامنے اس مسئلے کو اس ڈرافٹ کو ہم انگلیش میں مراتی میں دیگر صوبوں کی ذمہ داران کو ان کے صوبائی زبانوں کے اندر ٹرانسفر کر کے دیں اور محبت کے ماحول میں ان کو لے کر بیٹھال کر پوری صوتحال سمجھائیں تو مزا آئے گا صرف زندہ باد مردہ باد مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی انڈی کے اندر بہت سے لوگوں کو اپنے ایم پی صاحب سے بہت لمبی لمبی امیدیں ہیں کام آدمی کرے گا لیکن ان کے ساتھ چلو تو اب میں اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے شہر بھی انڈی کے ہر دل عزیز امیلے محترم جناب یہ تندر اوارڈ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں تشریف لائیں معاف کیجئے گا ممرہ بھائی ارے آپ کیا مچھین کے لے گی آپ سے زبان پسل گئی شہر ممرہ پہلے آپ کو یہ میں کیا کروں بھائی کون جونئر کون سینئر چلیے ہمارے شہر بھونڈی کے مشرق کے امیلے محترم جناب رئیس شیخ صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو جس محبت کے ساتھ چن کر بھیجا تھا انہوں نے ان تمام ذمہ داریوں کو بھرپور نبھایا ہے اور قوم ملت کی سچی نمہندگی سنبلی کے اندر کی ہے تشریف لائیں محترم جناب رئیس قاسم شیخ صاحب عرام صاحب سٹیج پہ تصریف فرما بیونڈی شہر کے حردیل عزیز خاصدار بالے ماما صاحب سابق وزیر اور اس ممرہ شہر کے عامدار جناب جی تندرہ وار صاحب اور سب سے پہلے تو میں تمام علماء اکرام کا شکریہ دہ کروں گا جو یہاں ہیں مفتی صاحب اور تمام جماعت کے علماء اکرام کا کہ ایک اہم موضوع پہ ایک سنجیدہ میٹنگیاں پہ رکھی گئی ہے ساتھی میں شہر کے معزز شخصیات میرے اپنے آدل بھائی موظم ماما شمیم بھائی سہف صاحب شبیر بھائی میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں بالے ماما نئے نئے خاصدار بنے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ان سی پی شرط پوار گچ نے سب سے صحیح آدمی کو نومینیٹ کیا وقت بورٹ کی جے پی سی کے اندر کیونکہ بہت کم وقت سے میں بالے ماما کو جانتا ہوں لیکن میں کئی بھی کھڑے ہو کے گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ آدمی ہمدرد ہے اور انشاءاللہ ہماری زبان وہاں بولے گا اب مفتی صاحب نے جو کہا کہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بالے ماما صاحب کو اور دوسرے ہمارے آمدار ساری خاصدار ارون صاحب صاحب جو ساؤت ممبئی سے خاصدار ہے میں کل ان سے ملاقات کر رہا ہوں اور دونوں کو تحریری طور سے ہم اپنی بات رکھیں گے میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہمارے ممبئی میں کچھ وخیل لوگ ہیں ان کی ایک کمیٹی بنی ہے جمعیت کی طرف سے کمیٹی ہوگی وقت کی جو بات ہے میں ایک مقتصر انداز میں رکھنا چاہوں گا یہ کانون جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ ہندوستان کے خلاف اور یہ کانسٹیوشن کے خلاف ہے اب پورے ملک میں یہ بھارتے جندہ پارٹی بتانے کی کوشش کرے گی کہ ہم نے ایک ایسا کانون لیا جو مسلمانوں کو چھپتا ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے لیکن آپ اس جہاں سے میں مت آئیے جو لوگ کانسٹیوشن اور آئین کو جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ففٹین آرٹیکل ٹوئنٹی فائف ان تمام آرٹیکلوں کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ سپیرٹ آب دا کانسٹیوشن کے خلاف کوئی کانون نہیں لاسکتے ہمارے بزرگوں نے علماء کرام نے اپنی زندگیاں دے کے قربانیاں دے کے آزادی ملک کو دلانے میں حصہ لے کے اس آئین اور اس کانسٹیوشن کو بنایا ہے اور اگر کوئی بات کانون کے شکل پہ بھی لائی جاتی ہے جو آرٹیکل فورٹین اور ففٹین اور ٹوئنٹی فائف کے خلاف ہے وہ ملک اس کو ایکسپ نہیں کرے گا اور ہم اکیلے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں جو سنمانیہ سپریت آئی نے کہا پارلیمنٹ میں جو سنمانیہ اکھلیش یادو جی نے کہا وہ گوائی دیتا ہے کہ ملک ہمارے ساتھ ہے میں وہ زبان بول نہیں سکوں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں لیکن اکھلیش یادو جی نے کیا کہا کہ جب آپ کلیکٹر اور ڈی ایم راج رہتے ہو تو ملک میں کیا ہوتا ہے انتشار ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جنریشن اور جنریشن آپس میں لڑتی ہے بالے مامہ وقف کی جو زمین ہے جو جائے جات ہے ہم کوئی سرکاری بھیگ نہیں مانگ رہے گئے ہمارے پوروجوں نے ہمارے باب دادوں نے جو زمین مسلمانوں کی خدمت کے لی دیئے وہ زمین ہے جس طرح سے منڈیر کے ٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس ملک میں آزاد ہی ہے کہ ہر دھرم اپنی عبادت کا اپنی پروپٹی کو اپنے طریقے سے مینیج کر سکتا ہے ہم وہی حق مانگ رہے ہیں ہم کچھ نہیں آرہی مانگ رہے ہیں مسلمانوں کی فلا کے لیے ہوتا ہے یہ ہے وقف بالے ماما کہ کوئی سرکاری دان بھیگ نہیں ہے یہ ہمارے پوروجوں کی محنت کی کمائی ہوئی جاگیر ہے وقف ایکٹ جب بنا تب ایک نظام بنایا گیا کہ ان پروپٹیوں کو کیسے مینیج کیا جا اس سے بھی ہم خوش نہیں دے لیکن آج کیا کیا گیا اس نئے امینڈمنٹ کی پہلی بنیاد کیا ہے اس کا سیکشن فورٹین جو ہے فورٹی اور وقف بائی یوز اگر کوئی ایک زمین پہ مسجد ہے عبادت ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں وقف بائی یوز اس سیکشن کو نکالا جا رہا ہے اور سب سے اہم بات کہ مسلم سماج کی پروپٹی مسجد مدرسے ہماری پروپٹیوں کو مینیج کرنے کے لیے مسلم سماج کے لوگ ہی ہونا چاہیے آج کردوارہ کون مینیج کرتا ہے سکھ بائی کرتے ہیں سدیونای کون مینیج کرتا ہے ہندو بائی کرتے ہیں اس میں زبردستی دوسرے مذہب کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے اس کا ہم ویروت کر رہے ہیں ہم ویروت کیا کر رہے ہیں وقف ٹائبیونل ہے ایک نظام ہے جو بنایا گیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وقف کیا ہے کیوں یہ پروپٹی وقف کی جاتی ہے اس کا استعمال کیسا ہونا ایسے لوگوں کو ہٹا کر کلیکٹر کو پاور دیا جا رہا ہے اور میں آج مفتی صاحب کہہ دوں آپ کو مہاراشنہ میں بھی ایک چوری ہو رہی ہے جب دوہزار تین اور چار میں وقف بوٹ بنا اور بہت سی پروپٹیز کو وقف کے رجسٹر میں لایا گیا چیریجی کمیشنر سے تو 184 انسٹیوشنز نے پروٹس کیا اور کہا کہ ہم وقف نہیں ہیں وہ ہائی کورٹ تک گئے ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹائبیونل اس کی سنوائی کرے گا آج 184 پروپٹی کی سنوائی چالو ہے جس میں امبانی کا گھر بھی ہے اس ٹائبیونل سے ان کیسز کو نکال کر کلیکٹر پہ پاس لانے کا کام یہ سرکار کرنا چاہتی ہے تو کس کو بچانے کا کام کرنا چاہتی ہے لیکن مجھے یہ بات پہ فکر ہے کہ آج پارلیمنٹ میں بالے مامہ جیسے سپریہ تائی جیسے اکھلیش یادو جیسے اور بہت سارے ہمارے ساتھی خاصدار ہیں اور پارلیمنٹ کا بیلنس جو ہے وہ ستہ میں ہو سکتے ہیں لیکن ہندوستان کا دل اوپوزیشن کے پاس ہے اور بڑی اچھے طریقے سے لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے دس سال میں پہلی بار سرکار مجبور ہوگے کہ اس قانون کو جے پی سی کے پاس لے جائے جے پی سی بہت پاورفل جگہ ہے جتے اندوار سب سمجھائیں گے جے پی سی کا مطلب میرے سینئر ہے جوائن پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس یہ ایکٹ ہے بالے ماما جی ہم بہت اچھے سے وقت لے کے آپ کا آپ کو ایک سسٹیمائٹک ویہ میں ہمارا ریپریسینٹیشن دیں گے ہمارے علماء کرام دیں گے آپ ہماری بات وہاں رکھنا اور مجھے امید ہے کہ آج جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر ایکویشن ہے جی ڈی ڈی آؤ اور ٹی ڈی پی کی ہممت نہیں ہوگی کہ اس بی جے پی کو سپورٹ کرے ہم دیش میں ایسا ماحول بناے اور ہم صرف مسلمان نہیں یہ کسی ایک دھرم پہ اٹیک نہیں ہے یہ ہندوستان کے دل پہ کاونسٹیوشن کی سپیریٹ پہ اٹیک ہے تو آج میں مکتصر بولوں گا ہمارے سینئرز یہاں پر یہ وہاں بولیں گے میں نے اپنی بات رکھی ہے ہمارے علماء اکرام جہاں کہیں گے جس انداز میں کہیں گے چاہے وہ سنسد میں delegation لے جانا ہو یا سڑک پہ اترنا ہوگا انشاءاللہ ہم وہ بات پوری رکھیں گے اور اس قانون کو نافذ ہونے نہیں دیں گے اور ایک مانگ میں جتنے در وار جی سے کرنا چاہوں گا کیونکہ سرکار میں انشاءاللہ وہ رہیں گے ارے آپ کو شک ہے کہ مجھے تو شک نہیں ہے آئے گی گلتی سے بھی اگر گلتی سے بھی اگر یہ ایکٹ پاریت ہوتا ہے نا تو ویس بنگال میں جیسا دیدی کڑے ہوتی ہے نا ویسے اس سرکار کے خلاف ہو کے یہ مہاراشنہ میں implement ہونے مد دیجے گا بس یہی میری بات مجھے رکھنی تھی مفتی صاحب آپ نے وقت دیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت اچھا رئیس بھائی جس پیار بھرے محبت بھرے لہجے میں آپ نے گفتگو کی ہم شکر گزارے ہیں آپ کے